اللہ حمدللہ جی تھانے پر میں پہنچ چکا ہوں تھانے کے پاس اب ادھر جو ہے نا بولتے ہیں جسے مجبوری آ پڑی ہے بھیڈوں کا حملہ ہو گیا اور ویو ماشاء اللہ بہت ہی زبرداست لگ رہا ہے بہت ہاں یہ بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بین بے کیسے ہو اللہ حمدللہ میں بھی ٹھیک ہو آپ کبھی دعاوں سے اللہ پاکے فضل و کرم سے تو جی آج انشاءاللہ میں ابھی جا رہا ہوں سٹی ضرور جاؤں گا سٹی اور آج میں نے جو ہے نا یہ جتوئی سٹی کے تھانے میں ریپورٹ ترج کرا کے آنی ہے ایف آئی آر کرا کے آنی ہے معظم کے گمشدگی کی تو آپ سب نے دعا کرنی ہے میں خیر خریہ سے وہاں سے ہو کے آ جاؤں زندگی میں پہلی بار میرا یہ چانس ہو گیا میں اکیلے جو جانا تھانے جاؤں گا کیونکہ آج تک کوئی ایسی مجبوری نہیں بنی ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھانے جانا پڑے آج بس بہت ہو گیا ابھی اور برداشت نہیں ہوگا انشاءاللہ پہلے تو میں ایسے کہہ کے تھا پتہ کر کے تھا آج انشاءاللہ ریپورٹ ترج کروا کے آنگا کہ جانا ہے تھانے ادھر ریپورٹ ایف آئی آر کرا کے ضرور واپس آنا ہے انشاءاللہ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جو نیو ہیں تو میری ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہماری کچھ حوصلہ بڑی رہے اور ساتھ سے پہلے میری بلوری کو دیکھیں دعا TRT میں کیا کر رہی ہو پہ جلو ایہا تھا دھوپ اے چلو ایہا تھا چلو 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 آجاو 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 آ سب جگہ پہ ڈھوڈا ہے تو نہیں مل رہا تو پولیس کے سانے پہ رپورٹ کرنے پڑے گی پہ پولیس آپ پہ ٹھوڈے گی یہ کون ہے اکسو بی بی کیا کریں دیوڈی ہے کھٹ دیوڈی ہے بیٹر کی ہے سبزی لے آئے ہیں آلو گو بی آلو گو بی آلو گو بی آلو گوبی آلو گو بی آلو سارے خراب لے آئے ہیں آلو خراب ہے ہاں چلو جا رہا ہوں میں تھانے پر مجھے دے دو میں ریپورٹ کرا کے ہوں گا ہاں ریپورٹ کرا ہوں گا خراب آلو دیتے ہیں ان کو بھی دھکو نمبردار کو ڈھونڈو ان کو دھکو پیسہ ہوتا تھا کوئی نہ ریپورٹ کرا لیتے ایسا دیکھو نہیں ہو رہا وہ کہیں گے آپ پیسے دیتے ہو دیکھ کے لیے کرو دیکھ کے لیے کرو جب سبزی ہی ساری ایسی ہے تو کیا دیکھ کے لیے اب بہن بھائی کہیں گے آپ نے مزاق میں لے لیا ہے نمبردار کی ریپورٹ کرانے کی بجائے آلو خراب ہے ریپورٹ کرانے جا رہا ہے اللہ ماف کرے استغراللہ چلو ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے جب واپس آؤں گا تو صبح مجھے وہ دادی نے کہا تھا کہ مجھے واپس ہی میں لیتے آنا تو ان کو بھی لے گیا ہوں گا ٹھیک ہے شہر ابھی جا رہا ہوں پتہ نہیں ہے کتنا ٹائم لگتا ہے کاب واپس صحیح ہے سلام دعا تو کر رہا بھی اسلام علیکم پیاروین بھائی یہ کیا حال ہے میں کیا سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں میرے گھر میں سوٹے بڑے ساتھ ٹھیک ہیں اور فی الحال ابھی جو ہے ہم بنا رہے ہیں علو اور گھو بھی بنا نہیں رہے ابھی سبزی بنا رہے ہیں کٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں آج انشاءاللہ آنے میں ریپورٹ ایف آئی آر کرا کے ہی آؤں گا پہلی بار میں جا رہا ہوں ہم کا کھیلات کھانے میں آج تک کوئی ایسی نوبت ہی نہیں آئی ہے میرے مطلب ہمارے اوپر یا میرے اوپر جس کے لیے ہمیں جانا پڑے آج یہ نوبت آن پڑی ہے مطلب کہ یہ مجبوری بولتے ہیں جسے مجبوری آ پڑی ہے مجبوری میں ہمیں جو ہے نا تھانا بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کیا کر سکتے ہیں اللہ خیر کرے صاحب نے دعا کرنی ہے آج پاسٹ ہیں اکیلے میں وہ بھی جا رہا ہوں ابھی سیٹی میں یہ دیکھیں انٹر ہونے والا ہم پاس پڑا سفر رہ گیا ہے ابھی ابھی میں سیٹی میں اپنی بیٹھا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج میں انشاءاللہ میں فیصلہ کر کے جاؤں گا میں سیٹی اس وجہ سے آیا ہوں ادھر جو ہے نا یہ میں نے تھانے میں ریپورٹ دارج کروانی ہے وہاں جاؤں گا انشاءاللہ یہ سیٹی کی پولیس کو میں کہے دوں گا کہ آپ نے جو ہے نا ملزم کے بارے میں ریپورٹ دارج کروانی ہے اس کے بعد جو روٹین ہوگی وہ انشاءاللہ شیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے ریپورٹ میری ترجی ہوئی ہے کیونکہ کافی سارے بہن بھائی یہ کہہ رہے تھے آپ ہر بیٹھ کے رونے سے بہتر ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں اور ترجی کریں ادھر انہوں نے بھی کرا دیا ہی تر میں بھی کراؤں گا یہ آپس میں جو ہے نا رابطے ہوتے ہیں ان کے تو وہ جو ہے نا پتہ کار لیں گے ادھر ملے گا یا ادھر ملے گا کہیں تو جہاں کئی بھی ہوگا نکالیں گے انشاءاللہ یہ ریپورٹ ترجی کراؤں ہوں اس کے بعد جو بھی ڈیٹیل ہوگی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی میں تھانے سے تھوڑا پیچھے ہوں چلتا ہوں آگے پھر جو روٹین ہوگی وہ شیئر کروں گا ابھی میرے تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے ابھی بھی میں فوراں سیٹی میں صرف انٹر ہوا ہوں اس طرح پہنچ چکا ہوں تھانے کے باہری قریب ہی کھڑا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ادھر جو ہے نا ہم نے ادھر پاس ہی میں پہنچ گیا ہوں ادھر بائیک سائٹ پہ لگاتے ہیں پھر جو ہے نا اپنی ریپورٹ ترجی کراتے ہیں ایف آئی آر کراتے ہیں اس کے بعد آگے چلیں گے الحمدللہ میں نے ریپورٹ ترجی کرا دی ہے میری زندگی میں یہ پہلی میرا پہلا اکیلے کا پہلا یہ کام تھا جو میں پہلی بار اکیلے مطلب تھانے پر گیا یہ میرے ایسے ٹانگیں کام رہی ہی تو پھر بھی انہوں نے تسلیہ دی ہیں جو مطلب انہوں نے بتایا ہے جو پوچھا ہے وہ انشاءاللہ گھر چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیملی کے ساتھ تو فارس ٹیم اکیلے میں تھانے پر گیا تو عجیب لگ رہا تھا چلو ابھی گھر چلتے ہیں جو جو بھی معلومات حاصل ہوئی ہے وہ انشاءاللہ میں گھر چل کے آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں شہر کی دوسری اس طرف سے آ گیا ہوں ادھر سے میں گھر جاؤں گا پھر آپ چلو جی ابھی شہر سے آ گیا ہوں واپس بائک میں نے ادھر کھڑی کرتی ہے اور اس گھر میں پہنچ گیا ہوں ٹیم بھی کافی سارا ہو چکا ہے آپ کو دکھاتا ہوں آپ ادھر سے جو ہے نا یہ دیکھیں سورج آپ دیکھیں کہاں پر پہنچ گیا ہے اور ویو ماشاءاللہ بہت ہی زبرداست لگ رہا ہے ادھر دادی نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے نا لے جانا اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم گلکڑی صبح پائی تھی ہوں سلام کروں گا ہاتھ سے دادی ریڈی ہو چلیں آپ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہو لگتا ہے دادی کو آپ نے اُبھالا کر دیا ہے میں آیا ہوں دادی پہلے اٹھ کھڑی ہے میں کہاں بلے عثمان کو خون نہ کروں گا اس کو نہ کروں محسن کو نہ بچاڑا گا نہیں نہیں میں جاؤں گی میں پیدل جاؤں گی پیدل اچھا پیدل جا رہی تھی مجھے کول کی تھی میں اس ٹیم شہر گیا ہوا تھا وہ جو ہے نا ادھر گیا میں ادھر سے ابھی پھر کول کی عثمان نے کہ آپ ادھر سے آنا دادی کو لے جانا مجھے بائیک نہیں ملی ہے میں نے کہا چلو میں شہر سے جیسے آؤں گا تو پھر لے جاؤں گا ابھی مجھے کافی ٹیم ہو گیا تھا میں شہر گیا تھا بھی وہاں سے آئے ہوں واپس میں نے کہا دادی کو لے کے چلیں ٹیم بھی کافی ہو گیا ہے چلیں ٹھیک ہے پھر میں دادی کو لے کے جا رہا ہوں دا الو گھو بھی پکدی پہ گھنات ڈے ہیں میں وہ کون خوشی را کمی پک جو چلوے جو دال چھا پکے سو جیدی دال تا میں کھا دیم یہ کیا بھی جا ہوا ہے وہ یہ جوار کے لیند پہ یہ خود با خود جو ہوتا ہے وہ ہے کیسے مزدار لگ رہا ہے ابھی اس نے پھول اٹھائی ہوئے چلو ٹھیک ہے اللہ خیر کرے گا ویسے آپ کے گھر تو کبھی میں رات ٹکا نہیں ہوں جب اللہ پاک نصیب بنائے گا تو پھر آپ کے گھر انشاءاللہ رات ٹکیں گے اور تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کبھی خاص کا ابھی میرا گھر نزدیک ہے کہیں دور سے آتا تو پھر میرا رات ٹکتا ابھی گھر والے بھی ماریں گے مجھے کہیں گے ادھر آپ کا گھر ہے اب ادھر جا کے رات ٹکتے ہو وہ کہیں گے آپ جو ہے نا پھر وہ اکیلا ہوتا ہے بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے اس سے پوچھو جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ٹینشن ہوتی ہے بیگام کہے گی آپ ادھر مجھے اکیلے چھوڑ کے ادھر جا کے رات ٹکتے ہو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے یہ بات ہے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ دعائیں میں یاد رکھنا اللہ پاکہ آپ کو بھی پھر دادی کہتی ہے جاتے ہوئے شاید ملاقات ہو یا نہ ہو اس لئے آپ دعا سلام کی گنڈڑی بات کے دے چھوڑے کوئی پتہ نہیں ہے کبھی کبھی وہ ادھر سے نکل جاتے ہیں یا ادھر سے نکل جاتے ہیں اوپر سے کہتے ہیں ادھر سے یہ نانگ والے ہیں گاڑی کے نانگ والے پڑ جاتے ہیں یہ وہی گیما ہی بڑیا ہوں نانگ والی گیم والے ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے دعا سلام کی گھڑی بات دی ہے چلو ٹھیک 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 ہے یہ ہون دعا سلام کی گھڑی سینکی کریں ساڑھے گھار بانتے رول بنے بلا مسئلہ خراب تھی چلو ٹھیک ہے بائے بائے گھر پہنچ گیا ہوں اپنے اور دادی بھی آ رہی ہے بائیک ادھر چاچو کا گھر کھڑی گی ہے نا ادھر دیکھیں ڈھر دیکھیں دے دن رکھیں گے ڈھر دیکھیں سوٹے ہیں ڈھر دیکھیں ایک اونان دی پی ہے ایک اونان دی پی ہے یہ دوت رہے پھدے ڈاند دکھے نہیں ملاب ہفتہ پورا ملابی ہے بہوش ہونی کلو کا کوج کلو کا کوج تبیہ سیٹ ہوئی ہے آج پھر سارا دن پشتوں مار رہی ہے مجھے بولتی ہے چھوڑ دو جو مردی کرتی رہوں کھیلتی رہوں جو مردی مٹی ہے نا پھر مٹی ہو جاتی ہے مٹی کھا دیں لگ جاتی ہے اس وجہ سے دار کولو تلے چھوڑتے نہیں ہے وہ بھاگتی ہے وہ کہتی ہے مجھے چھوڑوں میں کھیلوں ایسے ابھی مو جھا گیا گلہ پا رہی ہے پہنچ گیا ہوں جی کچن میں یہ دیکھیں آلو بھی تیار ہو رہی ہے ہم 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 تھونا ہے ٹھیک طبیعہ ٹھیک ہے اللہ پاک کا کرن ہوتی اور بھا بھی جو رہنا بنا رہی ہے یہ دیکھیں مکھیاں میں اوپر بھنا بھنا کر رہی ہے مکھیوں کیا پیا سردارد ہے گچی پہ گیاں یہ مکھیاں بھی یہ مکھیاں تو خراب کر رہی ہیں سب کو کسی کو موشن لگے ہوئے کسی کے نایدہ خراب ہے کسی کا یہ ہے وہ مکھیاں کھاتے ہیں کیا نہیں مطلب کے برطن پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہے کوئی کھانے پینے میں بیٹھ جاتی ہے ایسے کافی ہو گئی ہے نا بارس کی وجہ سے پھر بھی در زیادہ ہو گئی ہے کچھ گھر میں زیادہ ہو جاتی ہے ہاں وہ میں بات کر رہی ہے پھر بہن بھائی کہیں گے آپ برطن دھو لیا کرو آپ کھانا دھو لیا کرو آپ ایسے کھا لیا کرو برطن تو دھوتے ہیں جو دھونے کی چیزیں دھوتے ہیں اگر ہم سامنے روٹی رکھ کے کھائے تو روٹی پہ بیٹھ جائیں تو اس کو بھی دھو لیں روٹی دھو لوں دھو کے کھائے کرو ہاں دھو کے کھائے کرو خیر ہے وہ ڈرمی صاحب کا ڈھرکان اوپر کیا ہوا ہے یہ خالی ہوگا موک گیا آٹا ڈال کے آئے تھا وہ آٹا پھر پتہ بھی نہیں کیا ہم نے اس لیے واپ کھول کے بیٹھ ہے اس لیے یاد دلا رہی آٹا لے ہو اس لیے بات کھول کے بیٹھ ہاں اس کا بات ہی ہو گیا بھا بھی میری کی وہ ہاں اردو زبردست ہے ہاں آپ بھی پہلے ایسے بولتی تھی ابھی بھا بھی ایسے بولتی ہے ہاں ہم نیو جب بنانا سٹارٹ کیا تھا تو ہم بھی ایسے بہتے تھے ڈاڈی کا ہکا ادھر رہ گیا ابھی ڈاڈی کہتی ہے میں ہکے کے بغیر بھی ہوش ہوں ادھر اس نے اس نے بتا نہیں کیا کہا تھا میں دو دھائی گھنٹے لگا کے نا واپس آ جاؤں گی ابھی دیکھیں چوبیس گھنٹے ڈزر گئے ہیں چوبیس نہیں صبح ہوتا سے گئے تھے دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے دن تو ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے صبح آٹھ سے شام آٹھ تک بارہ گھنٹے بنے گا میں دن کو چوبیس گھنٹے بنا رہی ہوں دن رات چوبیس گھنٹے مطلب دن رات چوبیس گھنٹے بانتا ہے بارہ گھنٹے ہوتے ہیں میں نے نیو ڈپے لے کے نا نیو ڈپے لے لیا ہے ہاں یہ دیکھتے ہیں اس میں نمک ڈال دیا ہے اس میں ہلڈی ڈال دیا ابھی تین ڈبے اور ہے اس میں ایک میں پتی ایک میں چینی اور ایک میں چینی اور ایک میں لیںہیں بک مدھگیا شاہت کے لیا ہے اسے کہ دین ڈت نمک ڈال دندرج horizontal بائک پہ بیٹھ کے ایسے ایسے چکر کھا رہی تھی میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں صبح سے ہکا نے پیا ہے یہ آگیا آپ کا ہکا دو گھنٹے لان لگانے والی تھا چلو میں آٹے کا پتہ کر کے آتا ہوں پھر باندھ ہو جائے گی چکی شام ہو گئی ہے بھیڑوں کا حملہ ہو گیا والیکم سلام شیبو او بکری کچھ لڑو ای بکری دو 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 اوہ اوہ کھڑی اوہ 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 کھڑی ایرے ارتے آرتے 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 ایرے ایرے بکری دا دو 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 کشا کرنے اکسی گینڈو باندون دویدے دو پیدے ہوتے 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 کھاڑ کھاڑ بارت یہ ہونا آچھا یہ دوہو ہے کھلی ہے ہاں گھنڈ دوہو اوڈے پر ایک انو تو بھائید یہ پیٹ ہے وہاں ہواں تٹھوٹوٹوٹوہ نہیں شکنا ہے یعنی بکری پہلے بکری پہلے بھائید دیا ہے حالی دیر کو جائے مکہیں تانک کرنے ہو باقی تو سارے جو جڑھے تھے آپ کے وہ صبح جا کے ان کو دیکھا کر کیسے ناچ رہی ہیں وہ کس وجہ سے مطلب مکھیاں تنگ کرتی ہیں ہاں صحیح ہے میں ان کو نا کٹھا کر رہا ہوں کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے تو میں کٹھا کر کے آتی ہوں اچھا وہ نا آٹا نہیں ملا کیوں اس نے کہا چکی خراب ہو گئی تو صبح لے جانا پکھا گیا شکر ہے بچ گیا پکھا گرنے والا تھا اس نے کہا صبح لے جانا ابھی چکی بنوائیں گے پھر ہم کھائیں گے کیا پھر کہتے ہیں ہاتھ نہ لگا پھر 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 اچھا کرو اچھا دیکھنا اچھا کرو اچھا ایسے کرو اچھا اچھا تو کر اچھا 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 نہیں کر رہی ہے ابھی نہیں کرتی ایسے مزے سے کرتی اچھا کرو ایسے اچھا 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 کرتے ہیں اچھا 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 پھر دوبارہ کر رہی ہے پھر سے کرو پھر نہیں کرتی ابھی اچھا اچھا